مولانا سید مفتی مقیم الرحمن صحاب اللہ کی شان یہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس سے کیا غرص کہ صبح ہے کہ شام ہے خدمت اہل چمند ہر وقت میرا کام ہے ایک جلسہ میں ایک ہی ناظم ہو تو اچھا ہوتا ہے اور ایک کسی پروگرام کا ایک ہی ڈائریکٹر ہو تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے وقت اتنی قیمتی وقت جاتا ہوا رہا ہے اور آپ تمامی حضرات کو نادخانی 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 جب سب لوگ چلے جائیں گے تو پھر نادخانی کرتے رہیے گا جو وقت ہے تقریر کا اس میں تقریر ہونی چاہیے نادیا شاعری بہت آپ نے سماعت کر لیا مجھ کو اس سے کیا غلط کے صبح کے شام ہے خدمت اہل چمند ہر وقت میرا کام ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ چکتان سے تکڑاتے ہیں شیشہ بن کر پتھر میں بھی چھپ جاتے ہیں سوئی کی طرح اور تلوار انہیں کٹ نہیں سکتی ہے پورا مجموع بولے تلوار انہیں کٹ نہیں سکتی ہے کیوں اخلاق میں یہ نرم ہے روحی کی طرح اخلاق میں یہ نرم ہے روحی کی طرح آجیں ان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ممبر رسول پر تشریف فرما با وقار مشایخ زویل احترام علماء کرام معزز سامین عزام پردہ نشیم مائے بہن خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرت الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلہ ونشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا اَنْ يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جانِ ایمان شانِ ایمان شانِ کائنات جانِ کائنات مشکاتِ نبوت مہتابِ رسالت ممبعِ کمالات فخرِ موجودات باعی سے تخلیقِ کائنات گمبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ نازمِ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے دروش شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ دیکھئے حضرات آج کا یہ عظیم الشان پروگرام نہایت ہی کامیابی کی منزل انتہ کر رہا ہے جامی عربیہ مدرسہ رضاِ مصطفیٰ جس کے بانی و مبانی حردِ عزیز عالمِ نبیل حضرت مولانا کفیل اشرفی صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ ہیں آپ عشاء کے بعد سے اب تک پروگرام سماد کر رہے ہیں مگر مجھ سے چٹکلوں کی لطیفوں کی یا کوئی خورافاتی باتوں کی امید مت رکھنا کیونکہ ہم لوگ جو ہیں جلسے کا اصل مقصد ختم کر دیتے ہیں یہ پروگرام کس لیے ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے وہ سارا مقصد ختم کر کے صرف نفسانیت پر اتر پڑتے ہیں آپ جانتے ہیں آقا نے پندرہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلب العلم من المہدی الى اللہد نبی نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک بے شک میری بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں ان کی آواز مستق نہیں آنی چاہیے آقا نے ارشاد فرمایا تھا علم سیکھو ماں کی گود سے گور تک قبر تک اب بتائیے پورے ہندوستان میں یا دہلی کی سرزمین پر کوئی مدرسہ ایسا ہے جس میں پیتیس سال کے لوگوں کا چالیس سال کے لوگوں کا پیتالیس سال کے لوگوں کا پچاس سال کے بزرگوں کا ایڈمیشن داخلہ ہوتا ہو اور انہیں تعلیم سکھائی جاتی ہو آپ جانتے ہیں تعلیم علم کہاں سیکھا جائے گا ارے یہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ مزہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اسے ایک رات کا مدرسہ سمجھو آپ بے سکھا اگر یہاں پر آئیں تو کچھ لے کر کے جائیں سبحان اللہ یہاں پر آئیں تو کچھ لے کر کے جائیں آپ نے ان مشایخ کرام کو بلا لیا ہمیں بلا لیا کہ سید صاحب آگئے ہاتھ چوملو کام ہو گیا بس اسی ہاتھ چومنے میں کام ہو گیا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا لیا بس کام ہو گیا کچھ لوگ سمجھتے ہیں پچاس کا نوٹ یا بیس کا نوٹ دے کر کے چلے گئے بس کام ہو گیا جنت ہمارے باپ کی ہے اتنی آسان جنت نعرہ لگانے سے پہلے اللہ اللہ اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جھانک کر کے دیکھ لیا ہوتا تو کبھی ٹھلاتا نہیں صرف ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو نے نعرہ تو لگا دیا اپنے آپ کو یہ ثابت تو کر دیا یہ کہہ رہا کود کود کر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلام نبی یہ غلام مصطفیٰ ہے یہ کتنا نبی سے پیار کرنا چکت کرنے والا ہے کتنا حسین پاک سے پیار کرنے والا ہے کتنا سیدہ فاطمہ سے پیار کرنے والا ہے کوئی شیر پڑ دیا تو مچلتا چلا گیا لیکن تُو نے یہ نہیں دیکھا یہ نہیں سوچا کبھی کیا سیدہ فاطمہ کی نماز چھوٹی کیا حسن حسین کی نماز چھوٹی کسی اللہ والے کی نماز چھوٹی اور تو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے تُو نے عشاء کی نماز پڑھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے خالی کوت کر کے نعرہ لگا دیا جلتی ہو گیا فجر کی تیری نماز غائب ہے زہر کی تیری غائب اثر کی تیری غائب مغرب کی تیری غائب عشاء کی تیری غائب آٹھ آٹھ دن اللہ کا بندہ ہو مسجد میں جا کر کے نہیں دیکھتے اور جلت کا ٹھیکے دار گھوم رہا ہے کتنی اچھی بات تھوڑی سی تو ہمیں شرم آنی چاہیے جلت کا ٹھیکے دار گھوم رہا ارے ہم تو ہم جس حسین کا تم نام لے کر کے مچلتے ہو سنو کوئی مائی کا لال بتا دے گا کیا ان کا کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھا یا کسی اللہ والے کا قدم شریعت خلاف اٹھا نہیں نہیں میرے بھائی میں تو دعوی یہ کر کے جاتا ہوں مجھے کوئی بازاروں مقرر میں سمجھنا مدرسے کا مدرسوں جو بات بتا کر کے جاؤں گا ذمہ داری کے ساتھ اگر میرا مسئلہ کوئی غلص ثابت کر دے تو چورائے پہ کھڑے ہو کر کے میری گردل مار دینا میں دعوے کے ساتھ کے تو سنو سنو کوئی بھی دلیا کا ولی بغیر نمازی نہیں ہو سکتا بغیر روزے دار نہیں ہو سکتا قرآن کو چور کر کے ولی نہیں ہو سکتا اور سنو وہ کی دلائی ہوا میں اڑے آگ پہ چلے پانی میں تہرے اگر نمازیں نہ پڑے شریعت مصطفیٰ پر نہ چلے تو وہ ولی نہیں وہ شیطان شیطان ہوگا وہ ولی نہیں شیطان ہوگا ولی وہی ہوگا جس جو چلے تو اس کی ادھا بولے نبی نبی جو کھائے اس کے کھانے کی ادھا بولے نبی نبی جو پیے اس کے پینے کی ادھا بولے نبی نبی جو سوے اٹھے بیٹھے جاگے اس کی ہر ہر ادھا بولے نبی نبی ولی وہی ہوگا غوث پاک تو سید تھے آلِ رسول تھے جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود تم نے سنا کہ غوث پاک نے زندوں کو مردہ کر دیا تم کوت کے کھڑے ہوگئے نارے تکبیر نارے سلاحہ انہوں نے زندہ کر دیا تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا سوائے غوث پاک کی نافرمانی کے ارے کیا کیا صرف اتنا ہی دیکھ لیا کہ مردے کو زندہ کر دیا اتنا نہیں دیکھا کہ ایک رات نہیں دو راتیں نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں چالیس سال کی ہر ہر رات بڑے پیر نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ابا کی یہ نہیں دیکھا وہ تو آلِ رسول تھے بلکل اکتم مادرزاد ولی تھے اتی موٹی گدی پہ بیٹھتے وہ تو اور تمہیں پاؤں بڑھا دیتے لے پاؤں چملت ہوئی جنتی ہاتھ چملت ہوئی جنتی مگر انہیں پتا تھا میرے نانا نے عبادت کرتے کرتے ان کے پاؤں میں ورما گئے میرے دادا غنرت علی کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ پرندے سوکھٹن سمجھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے میری دادی سیدہ فاطمہ کا یہ عالم تھا جب سجدے میں سر رکھتی تھی تو صبح ہو جایا کرتی تھی اور حضرت برے انداز میں کہتی تھی مولا او پربردگار کوئی راتی اتنی بڑی بنا دے جس میں تیری بندی دل کھول کے سجدہ کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور یہ آج بول نہیں ہے ان کو دیکھ لو اتیا سانت ہم لوگوں نے جلسوں کا مقصد ختم کر آج کچھ بھی نہیں ہے تو سب کچھ بنا بیٹھا ہے جس کے نماز سمل کے ڈھنگ نہیں وضو کا طریقہ پتہ نہیں غسل کا طریقہ پتہ نہیں نماز یاد نہیں کوئی کہہ رہا سبحان رب العجیم کوئی کہہ رہا سبحان رب آلہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کہ یہاں کودرے اور قبر میں جاگے اس کے ڈنڈے پڑا رہے ہیں یہ حالات ہمارے ہیں ارے مدرسوں کو ہسی یہ جلسوں کو ہسی مزاق ٹھٹا لائیں ہم آج بگڑ گئے ہیں قبرستان میں ہم ہسر آئے مدرسوں میں ہم ہسر آئے مسجدوں میں نماز میں ہم ہسر آئے اور رہے بچے تو جلسوں میں بھی ہسر آئے اور بعض بعض مولانا بھی ایسا ہے اس کی بھی بڑی پٹائی ہوگی پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ چٹکلے لطیفے اپنی تقریر میں اللہ کا بندہ نہ کوئی نصیحت کی بات کرے گا نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث کچھ نہیں ہسایا گد گدائیا کھل کھلائے نوڑ لی اور چلا گیا اور تم سمجھ رہے ہو اس کو جلسہ جلسے کا مطلب جانتے ہیں اس کو سمجھا کرو ایک رات کا مدرسہ کیا سمجھو بلو ایک رات کا مدرسہ مدرسہ سمجھ لیے اب میں تمہیں پڑھاؤں پڑھنے کے لیے تیار ہو پڑھا دوں ایک رات میں جتہ بھی مجھ سے اللہ مجھے توفیق دے گا پڑھاؤں تو میں تم سے ہی شروع ہو جاؤں تم پکے سچے آج کے بعد غلام بننا چاہتے ہو بننا چاہتے ہو لیکن سنو میں تمہارے نعرے سے ہی لے کی کیوں نہیں چلوں یہ مولا زیاؤ علامہ زیاؤ المصطفی صاحب بہت بہت دور تخریریں کرنے تھے راجستان میں ہماری ملاقات ہوئی پھر دلی میں نوڑا میں انہوں نے مجھے بلایا وہاں ملاقات آج یہاں ملاقات میں تمہارے نعرے سے لے کر کے چلوں تم نے نعرہ لگایا نعرے تکبیر اس کا ترجمہ تمہیں پتا ہے نہیں پتا کیونکہ آج تک تم اس جلسے کو مدرسہ سمجھے ہی نہیں اور جو نعرہ لگاتے ہیں انہیں تک پتا نہیں ماف کرنا بھئی میں جو بات صاف کیلئر کہتا ہوں ماف کرنا بات حق بولوں گا میں نعرے تکبیر کا مطلب جانتے ہو نعرے رسالت کا مطلب جانتے ہو کوت کوت کے کہہ رہا نعرے تکبیر نعرے رسالت نبی کا دامن غوث کا دامن غریب لواز کا دامن اللہ والو کا دامن تم ساتھ اس کو فیشن سمجھ رہے ہو نعرے تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی کبری آئی بولنا مطلب یہ اللہ اکبر سبحان اللہ دوسرا اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کو کسی کا شریک مٹ پیرانا مطلب یہ لا الاغا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سمجھ میں آرہی نعرے رسالت کا مطلب ہے نبی کی رسالت کا اقرار کرنا اس کا دوسرا مطلب ہے محمد الرسول اللہ پورا کلمہ ہو گیا لا الاغ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کیوں نہ یہی سے پڑھا دوں میں کیوں کہ رٹو تو ہو نہیں جو رٹکا آئے ہوں وہ ہی بتاؤں میں تو جو حالات بگڑتا ہوئے دیکھوں گا اسی کو صدھارنے کی کوشش کروں سمجھ میں آرہی ہے اسے مدرسہ سمجھتے رہے نا نعرے تکبیر نعرے رسالت کا مطلب سمجھ گئے اب ہم نے کہا نبی کا دامل ماشاءاللہ نہیں چھوڑ ہوگا نا اچھا مجھ سے واحدہ پکا کرو ہاتھ اٹھائی دیکھوں کون کون واحدہ کر رہا دیکھ لیو چینل والا تم بھی دیکھ لیو سب ہاتھ اٹھائی رہو حضرت دیکھتے رہے نا سب کے ہاتھ اٹھیں تمہیں خدا کا واسطہ اٹھائے رہو خدا کا واسطہ اگر تم شو میں اٹھا رہے ہو فیشن سمجھ کے اٹھا رہے ہو تو مت اٹھاؤ اور اگر تم سچے دل سے یہ سمجھ کے مومن جو ہوتا ہے وہ واحدے کا پکا ہوتا ہے اگر یہ سمجھ کے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے نبی کا دامل نہیں چھوڑیں گے اپنی گردن دے دیں گے نبی کا دامل نہیں چھوڑیں گے اولاد دے دیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ سمجھ کے اٹھاتے رہو تو ہلا دو سچے ہو وائدہ میں اب بولو نبی کا دامن غوث کا دامن بڑے پیر صاحب کا دامن رکھو سب نے وائدہ کیا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تم کہو گا یار عجیب مولانا یہ صحیح صاحب کو بلایا لیکن پڑھاؤں گا میں پڑھاؤں گا سب نے کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے میرے نبی بارہ لبیول اول بیس اپریل سلپال سوئکتر پیر کے دل صبح و صادق کے وقت مکہ شریف میں پیدا ہوئے نبی آسے چودہ سو کچھ سال پہلے دنیا پر تھے بولو تم نے کسی نے میرے نبی کو دیکھا کوئی ہے چودہ سو سال کا بڑا بات مت کرو بھائی پیڑ کے نیچے بات مت کرو میرے بیٹا بات مت کرو میں چاہتا ہوں سب سبق پڑھو سمجھ رہے ہیں بولو نبی کا دامن جب کہہ دیا تو نبی چودہ سو پندرہ سو سال پہلے تھے تم نے کسی نے نبی کو دیکھا بولو بولو جب نبی کو نہیں دیکھا تو ان کے دامن کو بھی تو نہیں دیکھا اور قائدہ یہ ہے جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ پکڑی بھی نہیں جاتی جب تم نے دامن دیکھا ہی نہیں تو پھر پکڑا کیا صبح کو تم سے کوئی کہہ دے جلسے میں خالی جھوٹ بول لیتا بولو نبی کا دامن کہاں ہے دیکھائی ہو کہاں ہے دیکھائی ہو یہ کوئی زبردستی چل لیگے نہیں چھوڑے گا ہے کہاں دیکھائی ہو کیا جواب دوگے اس کو مدرسہ سمجھو میں پڑھاؤں گا میں جواب دوں گا جب میں نے موضوع چڑھا ہر ہر بات کو کیلئر کر کے تب آگے بڑھوں گا اگر کوئی انشاءاللہ اگر کوئی پوچھ لے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے کہ تم جلسے میں اعلان کرتے رہے کتنے جلسوں میں تم اعلان کر رہے کتنے دنوں سے نارے لگا رہے مگر آج تک تمہیں کسی مولوی نے پکڑا نہیں مگر آج میں چھوڑوں گا نہیں سب نے یہی کہا نبی کا دامن اگر کوئی پوچھ لے ہاں بھئی رات بڑی کوت کوت کے کہہ رہے تھے کہاں ہاں دکھائیو تو کیا کرو گے کیا جواب دو گے میں جواب دوں میری مدد لے لو تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارا بچہ ہوں چھوٹا ہوں مگر استاد مان لو کیونکہ کرسی پہ بٹھا دیا ہے استاد مانو تو اب تم مجھے ٹیچر سمجھو مجھ سے حل کرو ہیلپ مانگو اب بتاؤں میں اگر کوئی پوچھ لے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو کیا جواب سنو تم سمجھ رہے ہوگے دامن کا مطلب یہ ہے کیا سمجھ رہے ہوگے جیسے کوئی میہ آ جائے نا تو اس کے ہاتھ چومتے چومتے ناک لگا دیتے کسی کے کپڑے نوچ رہے ہو کسی کو دھکا مار رہے سوچ رہے ہوگا مسافہ ہوگیا یہ جنتی ہوگا چاہیں امہ کو کتہ ہی ستا رہے آ اببہ کو بھی تکلیف دے رہے اس میہ کے ہاتھ ضرور چومے گا سمجھ رہے ہیں کیونکہ میں بھی تو میہ ہی ہوں میں تو پیدایشی میہ ہوں کیا کروں اس خاندان میں پیدا ہو گئے ہوں لیکن ہوں بہت گناہگار دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے اوہ لوگ سنو نبی کا دامن یہ نہیں پھر کیا ہے دامن کا مطلب کچھ اور ہے دامن کا مطلب یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے دامن کا مطلب ہے نبی کا طریقہ کیا مطلب ہے بولو اب سنو اب کوئی ہم سے یہ پوچھے حضرت ایسے کیسے ہم طریقہ لے لیں جب دامن کا مطلب دامن تو ایسے کیسے لے تو قائدہ ہے کہ کبھی ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے لیکن آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں دوسرے لفظوں کیونکہ منطق سے سمجھاؤں یہ بتاؤ یہ راستہ کہاں کو جا رہا ہے جلدی بولو 35 کی طرف کو جا رہا ہے کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے لیکن گیا نہیں ہے ابھی تا سمجھ گئے کیونکہ لوگ کہتے ہیں راستہ بہت چل لیا اللہ کے بندوں راستہ چلتا ہوتا تھا کہاں پہنچ گیا ہوتا بولا کچھ اور جاتا مطلب کچھ اور لوگ بولتے ہیں ندی چل رہی ہے رکھی پڑی ہے تو بولو ندی چلتی ہے گیا ماں یہ میری بہنیں بیٹھنی ہیں ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے پیار کر رہی ہے کہہ رہی ہے وہاں میرے چاند وہاں میرے چاند دیکھو کوئی غلط نہیں تالی بٹا کوئی نہیں اب سبق ہے تو سبق ہے تالی کوئی نہیں تو ایک چاند زمین پہ تھا ایک آسمان پہ استاند نے کہا بیٹھے سبق سنا اس نے سنا دیا وہاں میرے شیر شیر کے دم ہوتی ہے اس کے کہاں دم سمجھ گئے نا تو مطلب یہ کبھی ضرب بول کر کے مضروف مراد لیا جاتا ہے ہم نے یہ کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے لوگوں تم نعرہ لگاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے اب اگر ہم واحدہ کریں بولو نبی کا دامن تو مطلب یہ ہے کہ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے لیکن میرے پیارو میرے پیارو دلی کے رینے والوں تم نے مجھ سے واحدہ کیا نبی کا دامن جو طریقہ نہیں چھوڑیں گے اب پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج کر دو پوری دنیا کے عالموں کو چیلنج کر دو پوری دنیا کے مفتیوں کو چیلنج کر دو چاہے کہیں کبھی رہنے والوں چیلنج کر دو اور پوچھو تو کئی مفتی یہ نہیں بول سکتا کوئی مائی کا لال یہ نہیں بول سکتا کسی کی کتاب یہ نہیں بول سکتی کیا کہ میرے نبی نے کبھی ڈالی مڈائی نبی نے کبھی زندگی میں ڈالی نہیں مڈائی صدیق اکبر نے ڈالی نہیں مڈائی فاروق اعظم نے ڈالی نہیں مڈائی عثمان غنی مولا لی نے ڈالی نہیں مڈائی حسن حسین نے ڈالی نہیں مڈائی کسی اللہ والے نے ڈالی نہیں مڈائی کہ میرے نبی کا جو دامن تھا وہ ہے طریقہ اور طریقہ یہ ہے کہ ڈالی نہیں مڈائی اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اب دیکھوں کتنے لوگ ہیں جو آج ہاتھ اٹھا کر کے کہیں کہ انشاءاللہ سے میری ڈالی نہیں مڈائی کھڑے ہو کھڑے ہو جانی باتنی کھڑے ہو جانی باتنی ماشاءاللہ الحمدللہ نارو تکبیر دیکھو یہ چاری غلام نکلے تھے اور تم بولے کہ مر جائیں گے کٹ جائیں گے گردن دے دیں گے خاک اولاد دے گا جو ڈالی نہیں رکھنے کو کہہ رہا ہے میں یہی تو دیکھ رہا تھا بڑی کوت کوت کے بول لے تے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے دامن کا مطلب یہ نہیں ہے دامن کا مطلب ہے نبی کا طریقہ اوہ جلسے میں آنے والوں سنو میرے لبی کا طریقہ نماز لا چھوڑا نماز پر لا صدیق اکبر نے نماز لا چھوڑی فاروق اعظم نے نماز لا چھوڑی عثمال غلی مولا علی نے نماز لا چھوڑی بڑے پیر غریب نواز نے نماز لا چھوڑی حضرت نظام الدین نے نماز لا چھوڑی غاجہ بختیارکہ کی قطب الدین نے نماز لا چھوڑی کسی اللہ والے نے نماز لا چھوڑی ان کا دامن ہے نماز پڑھنا کیا دامن ہے ان کا بولو تو آج کے بعد کوئی دامن چھوڑے گا ارے نماز کے لیے تو ہاتھ اٹھائی لو اللہ کے بندو تم پکے مومن ہونا ہاں یہاں تو آسانی ہو رہی ہو گھر جا کے کہیں داری رکھ لی تو بی بی نے لٹھی آ دے اگر داری رکھنا کوئی عیب ہوتا تو سارے عیبوں سے پاک اللہ کا نبی ہے ویسے تو اللہ تبارک و تعالی ہے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عیوب سے پاک رکھا رکھا نہیں رکھا ہے تو پھر اللہ تعالی اپنے محبوب کو ڈاڑی دیتا کیا ڈاڑی دیتا کیا نعرہ لگانے کا حق ہے جو نمازی ہو بے سکت سمان اللہ بے سکت مگر ہمارے ہیں ایسا ایسا میاں نکل کے آئے اللہ ماف فرمائے ماف کرنا ہے ایسا ہے میاں کم بخت اتنا نمبری ہے اس کی تر پٹائی ہوگی قضان ہو رہی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے جماعت ہو رہی ہے پتہ ہی تعویز پہ تعویز لکھ رہی ہے یوں پھر رہے تتہ لمبے پھر رہے لکھ رہے اور نماز کو نہیں جا سکتا نماز کو جا رہا ہے عورتیں ہاتھ لگ گئیں تو پاؤں دبا رہا عورتوں سے عورتیں بھی خون مزا لے رہی ہیں پاؤں دباتے دباتے اور بعض بعض میاں اللہ ماف فرمائے میری بہنیں بیٹھی ہیں لیکن بات آ رہی ہے میں چوکتے نہیں ہوں کہنے میں اتنا اتنا بڑا کم بخت ہے کہ عورتوں کی رانوں پہ تعویز لکھ رہے آئے یہ میاں ہو سکتا کیا تم بتا ہو سکتا کیا یہ توبہ توبہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ علیہ علیہ ایسے ایسے حالات انگوٹھی ددس پہنے بھر رہا ہے الٹے سیدھے بال رکھا ایک کپڑے پہنے یہ ہو گیا میاں سمجھے اب میں تمہاری طرف آؤں اس بات کا نعرے کی بات پوری ہوگی سمجھ میں آگئی نعرہ لگاؤ گے تو نماز پڑھو گے اور ہم نعرہ لگانے والے ہیں تب ہی تو نماز پڑھنے والے ہیں بولو لگاؤ گے نماز پڑھو گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ تم نبی کو تھنڈک پہنچانا چاہتے ہو نبی کی آنکھوں کو تو نبی فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک پیسے تم پیار کرتے ہو اور نماز چھوڑے چلے جا رہا ہو اب سنو میں تمہاری طرف آنا چاہتا ہوں چپٹر دوسرا سمجھ میں آئی یہ بات وہ کیا ہے پوری دنیا چیخ رہی ہے چلا رہی ہے کیا چیخ رہی ہے چلا رہی ہے صاحب ماحول بہت خراب ہو گیا سب کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں بولو ماحول بہت خراب ہو گیا سب لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا معاشرہ بہت خراب ہو گیا اور یہ برباد ہو گیا پوچھا بھئی کیوں زمانہ کیا خراب ہوا تو لوگ کہتے ہیں ذرا دیکھو کسی گلی میں نکل جاؤ شادی میں پہنچو مارکیٹ میں پہنچو یہ میری بہنیں بیٹی ہیں ذرا دیکھو اللہ اللہ کہیں پہ نکل جاؤ تو عورتوں کے فیش نیلے کا پہنچو کپڑے دیکھو فیش نیلے کپڑے دیکھو آس تین ہاف نہیں بلکل صاف اور اب تو یہاں سے دروازے کھل لیں ہاں گلے نیچے تک چرے ہوئے آدھی آدھی پیٹ ننگی ستنیے کوئی جنس کی پینٹ کوئی ٹاپ کوئی کچھ کوئی کچھ لگتا ہی نہیں مسلمان کی بیٹی ایسا لگتا کسی انگریز کی بیٹی جا رہی ہے نہیں ہے کیسا کہا کہ زمانہ بہت خراب ہے میں ائرپورٹ جا رہا تھا مجھے باہر جانا تھا تقریر کرنے تو میٹروں میں بیٹھ گا توبہ توبہ لڑکوں کا جسم ڈھکا ہوا تھا اور لڑکیوں کا ننگا آدھی آدھی ننگی نہیں ہے کیسا کہ زمانہ بہت خراب اور دلی سے ذرا نکل کے دیہات کے علاقے میں آپ دیکھو جس مزار پہ دیکھو عورتیں پٹی پڑی ہیں جس مزار پہ دیکھو پٹی پڑی ہیں پچھاڑے کھا رہی ہیں پچھاڑے کوئی ادھر سے لڑک رہی ہے کوئی ادھر سے لڑک رہی ہے کوئی پیڑ پہ لٹکی پڑی ہے کوئی یوں ہے کوئی توں ہے کسی کا سینہ کھلا پڑا ہے کسی کا گلہ کھلا پڑا ہے کسی کے کپڑے ادھر ہیں اتنی گھنڈا گردی ہے اتنی گند مچا دیئے اتنی گند مچا دیئے اتنی گند مچا دیئے کہ بیان کرنے سے باہر ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ہے اسلام دھوکے میں ہیں دھوکے میں نہیں ہے کیا ایسا آدمی اتنے نہیں ہے عورتیں زیادہ ہیں جبکہ عورتوں کو مزارات پر جانا جائز نہیں ہے اسلامی اعتبار سے شریعت مصطفیٰ کے اعتبار سے عورت کو مزارات پر جانا جائز نہیں ہے پتنی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اس کی تفسیر میں جب دیکھا تو جنات کہاں ملیں گے جنات اس میں ہے بیابان میں ہے بیابان میں ہے پہاڑوں میں ہے جنگلات میں ہے بیابان میں پہاڑوں میں جنگلات میں مرد جاتے ہیں تو تمہیں جن نہیں چپٹتا اسے گھر میں جھاڑو مارتے مارتے جن آ گیا اسے گھر میں پوچھا مارتے مارتے ہندوستان کے جنات دلی کے جنات اتنا کوستے ہوں گے کہ اس کمبخت کا میں نے گھر بھی نہیں دیکھا مجھے بدنام کر کے رکھ دیا سوچتے ہوں گے اتنا تو میں بھی نہیں کداتا جتنا یہ خود ہی کود رہی ہے ہرے بلکل گند مچا کے رکھ دی ہے ایسے حالات کاک زمانہ خراب ہے مغال خراب ہے اور یہی نوجوان مزاروں پہ جا کے کولیا بھر کے تماشا دیکھ رہا تماشا تماشا بنا لیا مسلمان کی بیٹیوں کا اسی لیے کیا پیدا ہوئی تھی یہ بیٹیا ارے بلکل تو کیا دیکھ رہا ہے تماشا کولیا بن کے وہ کود رہی ہے چیخ رہی ہے چلا رہی ہے مزے لے رہی ہے اٹھلا رہی ہے اور اس کا جسم ہل لیا کود رہی ہے تو خوب مزے لے رہا تیری رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے اور تو کہہ رہا اللہ والے کی محبت میں خدا کی قسم تو اللہ والے کی محبت میں نہیں جا رہا ہے اگر اللہ والے کی محبت میں جاتا تو تیری فجر کی نماز نہیں چھوٹی تیری زہر کی نہیں چھوٹی تیری اثر کی نہیں چھوٹی تیری مغرب کی نہیں چھوٹی تیری عشاء کی نہیں چھوٹی اس لیے کوئی بھی اگر ولی ہے اللہ والا ہے تو شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کے اللہ والا وہ ہی نہیں چھوٹی سمجھ میں آ رہی ہے اگر محبت ہے پیار کرتا ہے تو ان کی اداوں کو نہ پڑے گا ارے بول اب تو ان لڑکیوں کو دیکھنے جا رہا ہے ان لڑکیوں کو کود رہی ہے جسم ہل لیا ان کا تو تو مزے لینے جا رہا ہے میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس جگہ تیری سگی بہن ہوتی کہ تب بھی تو آنکہ پھار کے دیکھتا اگر تیری بھتیجی ہوتی تب بھی تو آنکہ پھار کے دیکھتا تیری بھانجی ہوتی تب بھی آنکہ پھار کے دیکھتا مسلمان خیرت کر لے اپنے آپ کو بدل لے اگر خدا کی قسم کسی لڑکی کو اگر تُو دیکھ لیتا تیرے اندر اگر خیر خواہی ہوتی اگر حمیت ہوتی تو تیری آنکہ میں آسو آ جاتے روتا ہوا سیدہ اللہ والے نہیں اللہ کے گھر میں چلا جاتا مسجد میں رو رو کر کے راب بر گرگرہ کے دعا کرتا اور کہتا مولا پربردگار فلانے کی بیٹی بہت بیزت ہو رہی ہے اس کے باپ کو نیند کیسے آتی ہوگی اس کی ماں کیسے کھانا کھاتی ہوگی مسلمانوں کی ناک کٹ رہی ہے اے اللہ تجھے واسطہ تیرے محبوب کا اے اللہ تجھے واسطہ پنجتن پاک کا اے اللہ تجھے واسطہ کرولہ والوں کا اے اللہ تُو کارساز ہے غفور الرعیم ہے مولا تُو فلانے بیٹی کو ٹھیک کر دے تب تُو اس کا بھائی مانا جاتا میں گیا جب کلیر شریف تقریر کرنے حضرت میں نے سوچا مغدوم الولیاء ہے چلو حاضری دے لو ایک لڑکی آگئی چیخت تھی چلاتی ایسی گالییں بک رہی تھی کہ مت پوچھو صابر پاک کو اب ایسے عالم میں قرآن پڑھا جائے گا کیا جو پیچھے کھڑے ہو کہ چیخت کے گالییں بکتی ہو کہ اوہ صابر صابر تُو نے اپنی ماں کا دودھ پلایا تو میرا کیس فائنل کر دے اور ایسے ایسے گندے جملے جو میں بیان نہیں کر سکتا آپ سمجھ جاؤ مجھے جلال آ گیا بولو کیا ایسا نہیں ہے مزارات پر اگر کوئی غیر اللہ کے ولیوں کو گالی بک دے تو تمہاری لاتھی نکل آتی ہیں تمہارے تمنچے نکل آتے بندوقیں نکل مار دو گے مر جاؤ گے اور جب تمہاری بیٹیاں گالی بک رہی ہیں تو تمہاری ایمان کی حرارت کہاں چلی گئی تمہاری بیٹیاں مزارات پر سیکڑوں لڑکیاں اللہ والوں کو گالی بک رہی ہیں اگر تیرے اندر ایمان کی حرارت ہے تو سن لے اگر مان لے تیری بیٹی پر جن ہے یا بہو پر جن ہے اور وہ گالی بکوار آئے تب بھی تُو مزار پر مت لے جا ہاتھ پاؤ بان کے گھر میں ڈال دے اور تُو خود اللہ والے کی چوکٹ پر چلا جا اور رو رو کر کے کہہ دے اوہ اللہ والے تیری شان یہ ہے تیری آن یہ ہے تیری بان یہ ہے تیرا مرتبہ یہ ہے اللہ والے تجھے یہ مرتبہ دیا ہے اوہ اللہ والے میری بیٹی پر جن ہے نظر کرم کر دے تاکہ بیرا پار ہو جائے اور اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو سن لے میں اپنی بیٹی کی موت کو گلے سے لگا سکتا ہوں لیکن کسی ولی کی گستاخی کہہ کرے یہ ہرگز میں گبارہ نہیں کر سکائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت سید مبتی مقیم الرحمن نینی تاو حضرت سید مبتی مقیم الرحمن صاحب لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے ماحول خراب ہے معاشرہ خراب بولو بولتے نہیں بولتے پوچھو اور کیا زمانہ خراب ہے اور کیا زمانہ یہ مسلمان ہی ہے جو ستم ڈھا رہا ہے دوسروں کو بعد میں کہنا پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے ایک مرتبہ جھانک کر کے دیکھ لے ماہ تم سے چلو اس بات کو روک کر کے پوچھنا لڑکوں کو دیکھو ان لڑکوں کو تھوڑی ان کی بھی سن لو ان لڑکوں کو دیکھو ہاتھوں میں یہ لڑکیں چوڑی اور کڑے پہنے پھر رہے ہیں چوڑی کڑے زنجیر لے ٹک رہی ہیں ایک ساوہ آئے بولے سید صاحب میں ہاتھ دھولانا چاہ رہے ہوں آپ کا ارے میں نے کہا میں تو خود گناہ گار ہوں نماز پڑھتے ہو بولے آج کے بعد پڑھوں گا انشاءاللہ تو میں نے کہا تب دھولا دو اور جب اس نے ہاتھ دھولانے کے لیے میں جھکا ہوں وہ لچا تو دیکھو تو زنجیر یہاں اور ایک ہاتھ میں کڑا اور یہاں پہ ایک کسی لڑکی کے پتہ نہیں نام کا کوئی اکچھر لکھا ہوا تھا میں کھڑا ہو گیا میں ان کا ہاتھ بعد میں دھولا یہ چوڑی کڑا کیوں پہنے ہو تم بیچ والے تو نہیں ہو بیچ والے کا مطلب سمجھ گئے ہجڑا سمجھ رہے میں نے کہا یہ بتا یہ لکھا کونسی قرآن کی آیت ہے کونسی حدیث ہے کونسا قائدہ ہے کیا ہے کیا لکھا ذرا بتاؤ توبہ توبہ لا حولہ ولا قوتہ مسلمان کا بیٹا ہاتھوں میں چوڑی اور کڑے اور غیر لڑکیوں کے نام کسی کے کانوں میں کنڈل ہیں کسی کی ناک میں نتھنیا ہے کسی کے گلے میں چین ہے فیشن چلیا فیشن اور بالوں کی کٹنگ کا تو پوچھو ہی مت پینٹ گھٹنے پہ پھٹی پڑی ہے پھٹی سوتے دے رہی ہے سوتے اور پیچھے سے کولے سے اتنی نیچی نیکر دکھ رہی ہے نیکر باز باز ہس رہے اور رونے کی بات ہے یہ ہماری تمہاری ہے باز باز کہ کولے پہ اتنی سی اٹھکی پڑی ہے اتنی سی ہلکے سے جھٹکا مارو پڑاک سے نکل جائے اتنی نیچی پینٹ پہنے گا اتنی نیچی ادھر سے جا رہا تو جھاڑو مار رہا ادھر سے جا رہا تو جھاڑو مار رہا اس کپڑے سے یہ نماز بھی نہیں پڑ سکتا پتہ نہیں کہاں نالی میں سنا کہاں گندگی میں سنا کہاں کچھ ہے بیرے پھر رہا ہیرو بنا پڑا ہیرو یہ ہیں ہمارے حال اور ایسے آنا اللہ معاف فرمائے دلی کی سرزمین پہ یہ ہے اور اسی لئے جملہ بول رہا ہوں گاؤں دے ہاتھ میں نہیں ہے کیا جملہ ہے یہ بتاؤں آپ سوچو گے سیئے صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں لیکن حق ہے سنو جوان لڑکا ہے ایک جوان غیر لڑکی کو ساتھ میں لیے گھوم رہا ہے اس کی ماں کو بھی پتا ہے اس کے باپ کو بھی پتا ہے اس کی بہن کو بھی پتا ہے اس کے بھائی کو بھی پتا ہے اب لیے گھوم رہا کسی پارٹی میں کسی پروگرام میں لے کر کہ جوان لڑکی کو آیا اس ماں سے پوچھو تو یہ ماں بہایا کہہ رہی ہے وہ میرے بیٹی کی گرل فرینڈ ہے گرل فرینڈ ڈوب کے نہیں مرا گیا آگ اور پیٹرول کے دونوں برابر میں رہ سکتے ہیں کیا بولو بولو آگ اور پیٹرول ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں کیا آگ لگے گی سب کچھ جل جائے گا اور لڑکی ایک جوان لڑکے کو اپنے ساتھ میں پارٹیوں میں لیے گھوم رہی ہے پارکنگ میں لیے گھوم رہی اسٹیسنوں پہ دیکھو میٹروں پہ دیکھو وہ ٹوکن لے لیے پورا دن آوارہ گھر دی پورا دن گھوم رہا ہے اسی ٹوکن سے ادھر سے ادھر خالی ایسی میں بیٹھ ہوئے لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ علی رضیم تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا اس باپ سے پوچھو یہ لڑکی کون ہے تو کہتا ہے میرے بیٹے کی گرل فرینڈ اس لڑکی سے پوچھو لڑکی کے بارے میں اس کے باپ سے پوچھتا ہے میری لڑکی کا بوائی فرینڈ ہے پھر کہتے ہیں کہ فانسی دو پھر کہتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو پہلے اس ماں باپ کو مارنا چاہیے برا لگے گا یہ جملہ پہلے اس ماں باپ کو اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے پیدا کر دیتا مگر تجھے ماں باپ بنایا اللہ چاہتا تو زمین سے پیدا کر دیتا لیکن تجھے ماں باپ کیوں بنایا کیا تیری ذمہ داری نہیں ہے اللہ چاہتا تو بغیر ماں باپ کے اولاد کو پیدا کر دیتا جیسے حضرت آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہیں حضرت حوہ کو دیکھ لیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے ماں ہے باپ ہی نہیں اللہ کی شان ہے یہ پیدا کر دیتا مگر تمہیں ماں باپ کس لیے بنایا ہے اتنا بتاؤ ایسے حالات کہ زمانہ خراب ہے چلو یہ بات پکی ہو گئی کہ زمانہ خراب ہے بولتے رو سنجھ میں آرے ہیں نا یہ بات پکی ہو گئی ماحول خراب نہیں میں پوچھتا ہوں یہ زمانہ کیا کسی بھینس کا نام ہے کسی پہاڑ کا نام ہے کسی مارکیٹ کا نام ہے کس چیز کا نام ہے زمانہ ہم خود ہیں اگر ہم اچھے ہیں تو زمانہ اچھا ہے اگر ہم برے ہیں تو زمانہ برا میک کو کیا ہوا اگر ہم اچھے ہیں تو زمانہ اچھا اگر ہم برے ہیں تو زمانہ برا زمانہ ہم سے ہے ہم سے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لڑکیاں جو مزاروں پہ بھاگ رہی ہیں گوم رہی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی باپ تو ہوگا ان کا کوئی نہ کوئی بھائی تو ہوگا ان کی کوئی نہ کوئی ماتب ہوگی کیا یہ لڑکیاں جو فیشنی لے کپڑے پہن رہی ہیں غیر لڑکے اگر مسلم لڑکی ہے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں غیر مسلم لڑکی ہے تو مسلم لڑکے کے ساتھ میں یہ فیشن جو پیار نکل آیا یہ آگ لگا رہا ہے آگ یہ کہہ رہا ہے دوستی آگ اور پیٹرول برابر میں اگر رہے تو ہمیشہ آگ لگے گی کبھی سلامت نہیں رہ سکتے ایسی جوان لڑکی اور لڑکے کا ساتھ میں رہنا ہے تم میری بات مالو یا نہ مالو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے بولو کیا یہ لڑکیاں امریکہ سے آئی ہیں کیا یہ لڑکیاں افریقہ سے آئی ہیں کیا یہ لڑکیاں یورپ سے آئی ہیں کیا یہ لڑکیاں میشٹرڈم سے آئی ہیں کیا یہ لڑکیاں آسمان سے اتری ہیں کیا یہ لڑکیاں زمین سے پیدا ہوئی ہیں یہ لڑکیاں سمندر میں رہ کے آئی ہیں یہ لڑکیاں تمہاری اور ہماری بہن بیٹیاں ہیں او ماباپ سنو یہ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے یہ اس ماباپ کی کمی ہے یہ اس ماباپ کی او ماباپ ذرا سننے اپنے لئے حدیث سننے نبی کا پیغام سننے جس نبی کا تو کلمہ پڑتا ہے اس نبی کا پیغام سنتا جا دل کی تقدی پہ نوٹ کرتا جا ارے سول تیری بیٹیاں آزاد گھوم رہی ہیں تیری بیٹیاں مزاروں پہ جا رہی ہیں تیری بیٹیاں فیشنی لے کپڑے پہن رہی ہیں تیری بیٹیاں آزاد ہو گئی ہیں ذرا تو ہی تسلے جس نبی نے کہا کہ خدا ہے کہ تو نے مان لیا جس نبی نے کہا نمات پانچبک کی فرض ہے تو نے مان لیا جس نبی نے کہا جنت ہے تو نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا جس نبی نے کہا جہنم ہے لیکن تو نے دیکھی نہیں مان لیا اسی نبی کا فرماء سنے دل کی تقطی پہ نوٹ کرے میں پڑھنے جا رہا ہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسة نایت خلول الجنہ الہاق الوالدی والدیوز ورجلت النساء نبی فرماتے ہیں کہ تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں وہ تین لوگ کون ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا یہ تین لوگ کون ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا میں ماں باپ ابو لڑکیوں کو لڑکوں کو نہیں کہہ رہا ہوں ماں باپ کو بتاؤں گا کیوں جڑ پہ پانی ڈالو تو پتے بھی ہرے ہوں گے پھل بھی ترو تازہ ہوں گے ٹھیک ہے نا او ماں باپ ذرا تو سن لے آقا فرماتے سلاسة اللہ یا دخلون الجلہ تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے اور نبی کا فرمان کیا غلط ہو سکتا نمبر ایک علا قلی والدی نبی فرماتے نمبر ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا نمبر دو وَدْدَيُّوز اور دیوز جنت میں نہیں جا سکتا دیوز کون ہے کیونکہ آج پڑھانے بیٹھا ہوں تو ایک ایک بات کلیر کروں ہاں دیوز کون ہے دیوز جنت میں نہیں جا سکتا لیکن دیوز ہے کون یہ سنو بتا دوں وہ ماں باپ دیوز ہیں جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہوں وہ ماں باپ دیوز ہیں جن کی بیٹیاں فیش نیلے کپڑے پین پین کر غیر لڑکوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی گزار رہی ہوں اور وہ ماں باپ راضی ہو تو نبی فرماتے ہیں دیوز جنت میں نہیں جا سکتا نمبر دو ہو گئے ایک کون ہوا بولو ارے بڑے جلدی بھول گئے ماں باپ کا نافرمان اچھا یہ بتاؤ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں مجھے پتہ نہیں یہاں کا مزاج کیا ہے آ رہی ہیں آ رہی ہیں باتیں سمجھ گئے نمبر ایک ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا نمبر دو دیوز نہیں جا سکتا نمبر تین وہ لڑکیاں جو لڑکوں جیسی وزاقتہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ لڑکیں جو لڑکیوں جیسی وزاقتہ بنائے ہیں یہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے اب کریبان میں جھاک کے دیکھو ہم کون سے کڑ گھرے میں میں تو افسوس کرتا ہوں تاجب کرتا ہوں اس باپ پہ اس باپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے جس کی بیٹی ادھے ادھے کپڑے پہنے پڑی اچھا ایک بات بتاؤ اس نے کپڑے جنگل میں پہنے گھر میں پہنے گھر میں تو اس باپ کی بھی تو نظر پڑی ہوگی یہ باپ کتنا بغیرت ہے کہ اپنی بیٹی کا ننگا جسم دیکھ رہا بری لگ رہی ہوگی لیکن ہے حق اگر میں تمہیں تمہارے اندر تقریر نہیں کروں تو کیا پنجابیوں میں جاگے تقریر کروں بولو میں چھپا کے نہیں جاؤں گا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم نظرانہ نہیں دوگے مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میری نظرانہ نہیں دوگے پیسنے دو مد دو لیکن حق بات بول کے جاؤں گا کیونکہ ابھی بھی حق کی آواز سننے والے ہاں ہیں بے سکسمان اللہ دے آئیے اس باپ کو دیکھو باپ کو یہ باپ صماج میں کیسا رہ رہا جس کی مسلمان بیٹی غیر مسلم بیٹے کے ساتھ میں اور غیر مسلم بیٹی مسلم بیٹے کے ساتھ میں گلے میں ہاتھ ڈال کے کوئی پارک میں ہے کوئی کئی ہے کوئی کئی ہے کوئی آئیس کریم کوئی کچھ کوئی کچھ اس باپ کی آنکھوں پہ بھی چربی ہے اور ماں کی آنکھوں پہ بھی چربی ہے بولو نہیں ہے کیا پھر کہہ رہا ہے سماج بگڑ گیا اسے مارو اسے مارو اسے مارو پہلے اس کے ماں باپ کو پکڑو آجے چلو باپ کو چھوڑو کسی کا باپ سعودی عرب چلا گیا کئی دبائی چلا گیا دلی میں روزانہ صبح سے شام تک کام کرنے جاتا شاپ پہ جاتا اپنی دکان پہ جاتا شام کو آتا اسے پتہ نہیں ہے لیکن یہ ماںیں جو بیٹھی ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس ماں نے تو نو مہینے پیٹ میں رکھا اپنی بیٹی کو خون پلایا دودھ کی شکل میں خون تو یہ ماں اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیکھ رہی ہے دپٹہ کیوں نہیں اڑا رہی ہے اپنی بیٹی کو پہننے کا طریقہ اورنے کا طریقہ چلنے پھرنے کا طریقہ یہ ماں نے نماز پڑھنا بیٹی کو کیوں نہیں سکھایا مگر افسوس تو یہی ہوتا ہے یہ ماں کیا سکھائے گی ماں بیٹی سے بڑی لپنگی ہو گئی ہے ہاں ماں بیٹی سے زیادہ آزاد آزاد ہو گئی ہے وجہ کیا ہے میرے بھائیو ہمارے گھر میں اسلامی ماحول ختم ہو گیا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں نوجوانوں سنو بول نوجوان تیری بہن کو پتا نہیں ہے کہ میرا بھائی کس لکی سے بات کرتا اگر سو لڑکی ہیں تو پچاس کو تو پتا ہے پتا ہے تو مان یا مت مان ارے بول جب تیری بہن کو پتا ہے کہ میرا بھائی لپنگا ہے غیر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے ایس ایم ایس لکھتا ہے وانچ سب چلاتا ہے فیس بک پہ باتیں کرتا ہے پوری رات نیت پہ پڑھانا ہیتا ہے اسے گھمانے لے جاتا ہے اس کا فیر چلنا کہہ رہا تھا پیار ہے اور یہ دو دو سال ایک ایک سال اس غیر لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے تو بول تو کیسے اپنی بہن کو سوال سکتا ہے کیسے اپنی بہن کے سر پہ آنچہ لگ سکتا ہے کیسے اپنی بہن کو صدار سکتا ہے ارے تیری شان تو یہ ہے تیری آن یہ ہے مسلمان وہ ہے عزت عزت ہوتی ہے چاہے مسلم کی بیٹی ہو غیر مسلم کی بیٹی ہو سکھ کی بیٹی ہو عیسائی کی بیٹی ہو کوئی سی بھی برادری کی بیٹی ہو مسلمان تو چلے تو نظریں نیچے کو کر کے چلے اپنے نہیں غیر کہتے ہوئے نظر آئے ہم حفاظت سے ہیں اس لیے ہمارے محلے میں مسلمان رہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تک بھی نارے رسالت اچھا اچھا ٹھیک 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 ہاں کیونکہ دل لیے پرمیشن کا معاملہ رہتا ہے کوئی بات نہیں ہے جب تک پرمیشن ہے ہمیں وہ اجازت دے رہے ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے بلکل دیش کو ہر ایک کی ہر جگہ صدھارنے کی ضرورت ہے ہم سے جتنا تقریروں کے ساتھ صدھارا جا رہا ہے جتنا کوشش کر رہے ہیں ہم صدھار رہے ہیں یہ لوگ بھی جو رات و رات بھاگتے ہیں یہ کیوں بھاگ رہے ہیں یہ اپنے بی بی بچوں کو چھوڑے پڑے ہیں یہ کوئی بیچارے رات میں ہے اسی لیے تم چور لفنگوں کو رپٹانے کے لیے یہ ڈنڈے سے سمال لیں ہم باتوں سے سمال لیں اللہ کرے ہماری اس محنت کو قبول میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں بس پندرہ بیس منٹ اور سن لو موضوع تو اتنا پیارا نکل کے آیا تھا مگر کیا کروں پندرہ بیس میں پھر کبھی زندگی رہی تو آؤں گا انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں گی اور ہاں بارہ تاریخ میں میں آ رہا ہوں حضرت کے وہاں ہاں جامیہ فاطمہ میں لیکن دن میں آؤں گا وہاں تعلیم پہ بولوں گا انشاءاللہ یاد دلانا جامیہ فاطمہ خوریجی میں بھائی ہاں جامیہ فاطمہ خوریجی میں میں بھی وہاں گیا تھا نماز میں نے وہی پہ پڑی تھی تو بچیوں کا دیکھا ان کا امتحان لیا میں نے کہا دیکھوں خالی ان کو نقابی اڑا رکھا ہے یا کچھ پڑھا بھی رہے ہیں سمجھے سات بجے بس یہاں لگ جائے گی ہاں ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ سات بجے بس لگ جائے گی بارہ تاریخ کو یہاں آچہ سات بجے یہاں پہ بارہ تاریخ کو بس لگ جائے آنا انشاءاللہ میں بھی آؤں گا کیونکہ رات میں پھر مجھے دوسرے تو میں نے دیکھا ٹٹول کے انہیں مدلہ امتحان ایک دو جملے پوچھے میں نے میں نے کہا دیکھوں خالی یہ خالی شوشہ ہے اتنا خوبصورت انداز ہے یہ بچیوں کو کچھ پڑھایا بھی جا رہا ہے میں نے جو تھا جیسے ہائی سکول ہوتا ہے نا ہائی سکول ہمارے ہیں ایسی مولویت ہوتی ہے تو میں نے ایک بچی سے پوچھا کتابوں کے نام پوچھے پھر اس کتابوں میں سے میں نے سوال کیا تو بچی نے فڑا فڑ جواب دیا پھر آگے انٹر والی جیسے انٹر میں آتے ہیں ایسے ہی ہمارے آتی پھر میں نے اس سے پوچھا اس نے بھی جواب دیا پھر سالیسہ کی ایک بچی تھی اس سے میں نے قالعہ کی تعلیل کرائی جبکہ بڑے بڑے جو پڑھنے والے بچے وہ بھی گھوم جاتے ہیں میں نے پوچھا قالعہ اصل میں کیا تھا قولتہ وامتحرک مقبل مفتو واقعہ لیف سبل دیا قالعہ ہو گیا کیونکہ یہ جو یہ علماء جانتے ہی گرامر ہے گرامر سمجھ میں آرہی ہے پھر اس کا حدیث کا ترجمہ کریا انا نسین قال قال رسول اللہ سلم ان الفقراء یدخلون قبل الاغنیہ فی الجنہ تولی اون دا ترورٹی اف ابو حریر میاللہ بی پلیز ویتھم دا مسلم سپور ویلنٹر دا پرادائز فائیو ہنڈیڈ بی فور دین دا ریچ اب میں تو تاجم میں پڑھ رہا میں نے کہا یا اللہ اللہ کا شکر بہت اچھا کام کر رہا ہے فاروق اشرفی صاحب ارفان اشرفی صاحب اور ان کے ساتھ منہ دیکھنے میں تو کافی بڑے ہیں لقب ہیں ان کا منہ ہمارے ہاں نام بھی ایسی ہوتے ہیں منہ بھائی ساسی گارڈن سے ہمارے ہاں نام بھی ایسی رکھتے ہیں ماں باپ کوئی اتبار کے ہاں کوئی اتبار کے دن پیدا ہوا تو اتباری پیر کے دن پیرا منگل کے دن منگلا بدھ کے دن بدھا جمع رات کو جمراتی شبرات کو شبراتی خیراتی اور جمع کو جمع ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سنیچر کو کوئی پیدا نہیں ہوا کیا تو پھر سنیچر کیوں نہیں رکھتے چلو ان باتوں کو ختم کرو تو میں اس بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں بول اگر تُو دوسرے کی بہن بیٹی کو تکے گا تو تیری بہن بیٹی کو دوسرا نہیں تکے گا کیا تُو کون سے ہاتھ لائے گا جو اپنی بہن بیٹی کی حفاظت کرے ہم نے تاریخوں میں یہ پڑا ہے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے عزت عزت ہوتی ہے وہ ذات پات نہیں دیکھتی مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی سی بھی برادری ہو کوئی سی بھی برادری ہو مسلمانوں کے لڑکوں نے اس کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دی ہے اور تم اپنی بہنوں کو تک رہے ہو کوئی چچیری بہن کو تک رہا ہے کوئی فپیری بہن کو تک رہا کوئی ممیری بہن کو تک رہا کوئی پڑوس کی لڑکی کو تک رہا کوئی محلے کی لڑکی کو تک رہا نکل کے جا رہا تو گھوم گھوم کے دیکھ رہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی لظیم اسلام تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا ہے اسلام تمہیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے اگر اسلام کی تعلیم پہ آ جاؤ اگر اسلام کے طریقے پر آ جاؤ تو خدا کی قسم مسلمان کا بیٹا ایسا ہوگا ایسا ہوگا کہ چہرے پہ ڈالی ہوگی سر پہ ٹوپی ہوگی غریبوں کی مدد کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اوہ مسلمان غریبوں کی مدد کرے گا ماں باپ کی عزت کرے گا برو کی عزت کرے گا نماز پڑے گا تو تیرے چلنے کی عدا بولے گی نبی نبی تیرے کھانے کی عدا بولے گی نبی نبی تیرے پینے کی عدا بولے گی نبی نبی اتنا پیارا ہوگا اتنا پیارا ہوگا تجھے دیکھ کر کے لوگ کہیں گے واہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کے مرات ایسے حالات آج کے بعد کوئی خرفات کرے گا شراب کے اڈے دیکھو بیئر کے نام پہ پی پی کے اپنے آپ کو برباد کر لیا تلے ہوئے مرغے کھا رہے ہیں شراب پی رہے ہیں بیئر پی رہے ہیں کولڈرنگ کے نام پہ اور یوں ٹولتے پھر رہے ہیں بلکہ دم نہیں ہے بھلا دمی دھکا مار دے تین قلبہ دکھائے گا صحیح بتا رہو میں اندر سے کھوکلا جو ریا بچہ رات بھر پڑا ہے تیری میری بہن بیٹیوں سے بات کرنے پڑا اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہیں پوری زندگی برباد کر دی ارے تو پڑھتا انگلیش میڈیم میں جاتا ہندی میڈیم سے پڑھتا انگلیش میڈیم سے پڑھتا اردو میڈیم سے پڑھتا ساری تعلیمیں حاصل کرتا خدا کی قسم پڑھ پڑھ کے جب تو جاتا ہائی سکول انٹر بی اے ایم اے پی ایچ ڈی پی جی سی ایل ایل بی جو چائے کورس کر لیتا کبھی تو انجینئر ہوتا کبھی ڈاکٹر ہوتا پڑا لکھا ہوتا تو کبھی بھی وائیات میں نہیں ہوتا اور جب تم اپنی اولاد کو پڑھا ہوگے نہیں تو کوئی غندا بنے گا کوئی جواری بنے گا کوئی شرابی بنے گا کوئی کبابی بنے گا کوئی نسیریہ بنے گا کوئی گالی دینے والا بنے گا لوٹ مار کرنے والا بنے گا جھگڑا کرنے والا بنے گا تمہیں بھی تکلیف پہنچائے گا اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچائے گا تعلیم کو آگے رکھو تعلیم کو بولو کرو گے ایسا کام صرف جلسے ہی تک تو نہیں ہے انشاءاللہ یہ آگے تک ہے باتیں تو بہت ہیں تھوڑا عورتوں سے میں کہتا ہوں ان کو بھی میں ہاتھ جوڑ کے خدا کے واسطے بولتا ہوں ہاتھ جوڑ کے میرے بھائی آپ کو بھی اور ان کو بھی اپنی پہچان مت کھو اپنے حالات مت بگاڑو اپنے حالات خرامت ہونے دو اگر تعلیم سے جڑے رہو گے نا تو تمہارا دماغ روشن رہے گا روشن تمہاری عزت برقرار رہے گی عزت اور ایک چیز بہت جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے بہت تیزی سے پائی جاری ہے وہ مولانا لوگوں میں بھی صاف کلیر بات ہے وہ مولانا لوگوں میں بھی بتاؤں وہ کیا ہے وہ ہے برائی غیبت دو چار مولانا بیٹھیں گے کسی مولوی کی بات چھیڑ کے وہ یوں تھا وہ چو تھا وہ ایسا تھا وہ غیبت کرتے کرتے گھنٹو گزر گئے امام لوگ بیٹھیں گے ان میں شاعر لوگ بیٹھیں گے وہ مقرر لوگ بیٹھیں گے وہ آپ لوگ بیٹھیں گے آپ عورتیں بیٹھیں گے عورتیں اتنی گند مچا کے رکھ دی ہے کہ مت پوچھو لیکن قرآن تم پڑھتے ہو سینے سے لگاتے ہو تو ذرا قرآن کی سنو آج کے بعد کوئی غیبت نہیں کرے گا غیبت کر لے تو میری جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کو ذہن میں رکھے گا کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا بولو کوئی ہے ایسا مر جائے گا لیکن اپنے بھائی مرے ہوئے کا گوشت نہیں کھائے گا اور قرآن کہتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحْدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِي مَيْتًا فَكَرِهْتُمُو اگر کوئی اپنے بھائی کی آپس میں غیبت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا غیبت مت کرو کیا تم پسند کروگے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ قرآن کہتا میرے پیارو میرے پیارو آخری پیغام تمہیں کیا دیکھے جا رہا ہوں تم لوگ مزاروں پہ جاتے ہو ہر جگہ جاتے ہو ان کے ہاتھ چومتے ہو میرے ہاتھ چومتے ہو مولانا امام ان لوگوں کے ہاتھ چومتے ہو چومو عدب کرو اپنے بڑوں کا عدب کرو لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ مزاروں پہ کیوں جاتے ہو تو اس کا جواب میں دوں کیونکہ آج کا ٹیچر استاد میں ہوں جواب دوں ہم اس لیے جاتے ہیں اپنی بگڑی بنوانے جاتے ہیں کسی کو اولاد نہیں ہے تو ہم ان کا وسیلہ دے کے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ان کے صدقے میں اولاد دے دے کوئی اگزام میں پاس نہیں ہو رہا وہ دعا کر رہا ہے اے اللہ پاس کر دے کوئی جس کی جو جو بگڑی ہے کاروبار کے لیے جا رہا ہے سب کے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہر ایک کی دعا ہر دعا قبول ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے اگر ہر دعا قبول ہوتی ہوتی تو اب تک پڑوسی پڑوسی کو مروا چکا ہوتا کیونکہ اتنا جلتا ہے ہم نے پڑھا ہے ایک دن وہ آئے گا کہ اپنے دکھ سے آدمی اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا پڑوسی کے سکھ سے پریشان کسی کا کاروبار جل لیا تو یہ بیٹھے بیٹھو مر رہا جل لیا کٹ رہا کچھ نہیں ملا گنڈے تابیز کر کے پٹ اور دلی کی دنیا میں بابا اتتے آگئے ہیں بھرمار بابے ان بابوں کو بھی ڈنڈے مار مار کے نکالنے کا ہے جو شریعت کے خلاف ہے لیکن سنو ہر دعا قبول نہیں کوئی بارگاہ ہندوستان میں ایسی نہیں جہاں پر ہر دعا قبول ہوتی ہو ایک بارگاہ کا ایڈرس مجھے معلوم ہے ایک بارگاہ ایسی جہاں پر ہر دعا ہندرٹ پرسنٹ قبول ہوتی ہے سو کے سو پرسنٹ مقبول اگر قبول نہ ہونا تو میرا دعاون پکڑ لینا دعاوی کرتا ہوں تو دلیل بھی تو دنگا بتا دوں اس بارگاہ کا ایڈرس اچھا ایک بات اور سنو اس مزاروں پہ جانا عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے لیکن اس بارگاہ میں جانا جائز ہے اس بارگاہ میں جانا جائز بتاؤں اس بارگاہ کا ایڈرس نوٹ کر لو لکھ لو بھول مت جانا جو دعا ہو جائے سو کی سو پرسنٹ مقبول ہے اب پیسے والے سوچ رہے ہوں گے میں تو کل کوئی ٹکٹ نکال لوں گا کوئی رکشہ چلانے والے سوچ رہے ہوں گے میں بھی دو چار دن دکشہ لگا کے اور رکشہ چلانے والا یہ سوچتا ہے اتنا سٹھا چل لیا ہے اتنا سٹھا چار پانسو روپے مشکل سے پھے پڑے تھکا تھکا کے رکشہ چلا رہے ہوں کوئی چارجنگ والا چلا چلا کے پانسو روپے کمائے ڈیڑھ سو روپے گھر کو لے گیا ساڑھے تین سو کا سٹھا لگایا یہ سو رہا اس صبح کو میں آنی لمبانی ہو گیا سٹھے سے تم جیتو گے رکشہ چلانے والے سٹھے لگا ہے سٹھے ہٹ تو دیکھو یہ خیال کر کے سوتا اب تو میں آنی لمبانی ہوئی جاؤں گا اس صبح کو اتنا مالدار ہو اس صبح کو پھر ٹھائیں ٹھائیں فش سنو وہ بارگاہ غریب بھی جا سکتا ہے امیر بھی جا سکتا ہے وہ بارگاہ نوٹ کر لو کوئی اور نہیں ہے وہ بارگاہ ہے تمہارے ماں باپ وہ بارگاہ تمہارے ماں باپ کے قدم ہے میں دعویٰ کرتا ہوں پوری دنیا کے مولوی ایک طرف مفتی ایک طرف پندیت ایک طرف وطدہ ایک طرف وجبہ ایک طرف نقابہ ایک طرف پیر ایک طرف ولی ایک طرف اس دور کے سارے کے سارے ایک طرف بیٹھ کر کے دعا کرے اور ماں باپ ناراض ہو تو کسی کی دعا کام کی نہیں ہے ساری دعائیں فیل ہیں اگر ماں باپ راضی ہے تو نبی راضی ہے نبی راضی ہے تو خدا راضی ہے جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو اور راضی جب ہو جائے تو دامن پکڑ کے دعا کرالو اور کہو ماں دعا کر دے باپ دعا کر دے تو میرا تعویٰ ہے اس ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی اس لیے یہ میرا تیرہ نہیں نبی کا فرمان ہے آقا کا فرمان ہے نبی فرماتے ہیں دعا واردین ان اولادی ہمہ کا دعائی امتی نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں سلوان اللہ سلوان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مدرسہ رجائے مصطفیٰ مدرسہ رجائے مصطفیٰ چھوڑ دیا ہے ماں باپ کو تڑپ رہے ہیں ہمارے ہاتھ چوم ہوگے کچھ نہیں ملے گا اسی وقت ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں وقت ملا تو ماں باپ پہ سناؤں گا کلیجہ نکلے گا کلیجہ اور سنو اگر کسی کے ماں باپ نہ ہوں تو انہوں نے ایک جملہ بڑھا دیا ماں باپ ہاں ہی نہیں تو کیا کرے سنو یہ بھی سنو بس میں پرشاسن والوں سے تھوڑا ماں فی کے ساتھ دو منٹ اور محبت کے ساتھ صرف دو منٹ اور اپنی بات کو پورا کر دوں حالانکہ نازم صاحب نے تو ہمیں حکم کر دیا کہ ٹائم ہو گیا ہے جتنا ہمیں ٹائم ملا تھا لیکن دو منٹ اور بات کو اس بھائی کی ہمارے بات ادھوری نہ رہ جائے اگر جس کے ماں باپ نہ ہوں وہ کیا کرے وہ کیا کرے اس کے لیے بھی راستہ ہے اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ جمعے کے دن قبرستان جائے کہا جائے بس تیزی سے تیزی سے جمعے کے دن قبرستان جائے قبرستان میں جوتا چپل لے کے نہ جائے اگر وہاں تک راستہ ہو تو چلا جائے کسی کی قبر پہ کودے نہیں پاندے نہیں چڑے نہیں اور اگر راستہ نہ ہو تو قبرستان کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے سورہ یاسین پڑھ لے اللہ اللہ سورہ یاسین پڑھے گا نبی فرماتے ہیں جتنے حرف جتنے زبر جتنے زیر جتنے حرکات تو سکنات سورہ یاسین میں سب کے بدلے ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے ماں باپ کے معاف کر دے گا ورنہ سورہ بقر کی دوسری عدیث میں سورہ بقر کی شروع اور آخری آیتیں پڑھ کے سواب بخش دے اللہ گناہ معاف فرما دے گا تیسری یہ ہے کم از کم قل ہو اللہ شریف یہ تو سب کے یاد ہوتی ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کے اپنے انداز میں بخش دے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف کر دے گا اب جس کے قلو اللہ یاد ہی نہیں ہے یار تو بہتو اے بی سی ڈی پڑھنے کے لائق چلو ختم انشاءاللہ زندگی رہی تو ہماری آپ کی پھر ملاقات